اسلام علیکم ویورس ویورس آج آٹھ اگس دوہزار اکیس بروز اتوار یہ کراچی فیشریز کی صبح کی مارکیٹ ہے ویورس اتوار کی مارکیٹ کا ریڈ باقی دنوں کے مقابلے میں کچھ تیز ہوتا ہے لیکن دو مہینے بین ختم ہو جانے کے بعد فیشری کے اندر آج کافی مقدار میں مال موجود تھا تو اس کی وجہ سے ریٹ بھی آج مناسب تھے مگر بالکل ریٹ نیچے آنے میں ابھی تقریباً ایک ہفتے سے دس دن مزید لگ جائیں گے کیونکہ فرسٹ اگر سے بین تو ختم ہو چکا ہے لیکن بڑے جہاز گئے ہوئے سمندر میں کم سے کم پندرہ دن سے کوئی ایک مہینے کا ٹرپ بھی لگاتے ہیں تو ان کو واپس آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے پھر ایک دم سے مال جب بڑھ جائے گا تو ریٹ کافی حد تک نیچے آ جائیں گے اور آج کے ویڈیو میں ویورس آپ کو اصل سوناب مچھلی اور سوناب کے نام پہ بکنے والی ککان مچھلی کا فرق بھی بتائیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اس یہ ہیرہ فش ہے تقریباً ایک کلو تک کے یہ دانیں یہ بھی ٹاپ گرڈ مچھلیوں میں سے ہے اس میں بھی ایک ہی کانٹا اور وائٹ گوست ہوتا ہے ساتھے ساتھ سو رپے پر کیجی کے حصف سے ہیرا فش ساتھ سو رپے پر کیجی کے حصف سے پھر سے بھلک دندیا ہے grabbingہ چھوٹی تیر پہلے یہ مال آئے اس میں کچھ دانیں ابھی تک بھی اس میں زندہ دانیں کچھ موجود ہیں آہ تین سو رپے پر کیجی کے حصف سے ڈیڑ پا hon سے تقریباً آدھا کلو تک کی جو حصف früh بھلک دندیا تینانپ پر پر کیجی کے حصف سے سونا فش کے چھوٹے دانے تقریباً تین سو گرام تک کے یہ دانے یہ بھی بلکل فریش مال ہے دو سو بیس روپے پر کیجی کے حساب سے اس کو بھی بہت جگہ پر پاپ لیٹ کر کے بیجا جاتا ہے یہ سونا فش ہے دو سو بیس روپے پر کیجی کے حساب سے جب سے کوئی فش ہے یا فوجی پاپ لیٹ جیسے کہیں آئیے بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی مال یہ مارکٹ میں آئے اس میں کافی مچھلیاں ابھی تک بھی اس میں زندہ مچھلیاں موجود ہیں یہ تھرڈ کیٹیگری میں آئے گی اسیر پیپر کیجی کے حساب سے کوئی فش یا فوجی پاپ لیٹ جسے کہیں اسیر پیپر کیجی کے حساب سے سرمائی فش ہے تقریباً چار سے پانچ کلو تک کے یہ دانیں آئے یہ بھی بلکل فریش مال ہے ای گریڈ کا مال ہے یہ بھی ساڑھے ساتھ سو روپے پر کیجی کے حساب سے سرمائی فش یہ بھی ٹوف گریڈ مچھلیوں میں سے ہے ساڑھے ساتھ سو پیپر کیجی کے حساب سے جسے بام فش ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو تک کے یہ دانیں آئے دو سو روپے پر کیجی کے حساب سے آئے اس کا پوٹا نکالنے کے بعد آئے اس کا ریٹ جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے پر کیجی کے حساب سے آئے بل جاتی ہے اس کا پوٹا نکالا جا رہا ہے اور آئے اس کا پوٹا اتنا ایکسٹنسیو نہیں ہوتا آج اتنا کہ سوہ کا یا گولی مشکہ یا دوسرے مچھلی ہوتی ہیں لیکن آہ اس کا پوٹا بھی آہ فروقت ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو آہ سیلمنٹس ہوتے ہیں وہ آہ اس کا پوٹا وغیرہ آہ نکال کے اور اس کے بعد اس کے آئے ریٹ میں کچھ کمی کر کے اس کو فروق کرتے ہیں یہ بام فش تکی بنے ایک سے ڈیڑھ کلو تک کے یہ دانیں آہ ڈیڑھ سو روپے پر کیجی کے حساب سے پوٹا نکالنے کے بعد یہ کالا دندیا ہے اس میں دو سائز مکس ہیں چھوٹا سائز تھوڑا اس میں زیادہ ہے بڑے دانیں کچھ کم ہیں تو اس وجہ سے اس کا ریٹ ڈھائی سو روپے پر کیجی کے حساب سے یہ بلک دندیا مکس میں ڈھائی سو روپے پر کیجی کے حساب سے آئیس کو سوناب کے نام پہ بیچا جاتا ہے شکل ٹیسٹ میں سوناب سے یہ بالکل مختلف ہے آئیس کی ایک نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس کے دنگ کے پاس سے ایک کانٹا ہوتا ہے جو اس کے پیٹ تک آتا ہے سوناب میں یہ موجود نہیں ہوتا اور اصل سوناب کا ٹیسٹ اسے بلکل مختلف ہے یہ اصل سوناب ہے اور یہ ساڑھے چار سو روپے پر کیجی کے حساب سے ہے اور کھکان کے نام کے نام پہ بیچا جاتا ہے ان کے ٹیسٹ ذائقے میں بہت فرق ہوتا ہے یہ سو ناف فشیں ساڑھے چار سو روپے پر کے جی کے حساب سے یہ دائی فشیں تقریبا دو سے تین کلو تک کے یہ دانیں یہ ساڑھے تین سو روپے پر کے جی کے حساب سے ذائقے کے اعتبار سے یہ بھی بہتر مچھلی ہے لیکن یہ سیکنڈ کیٹیگری میں آئے گی ڈائی فش ساڑھے تین سو روپے پر کے جی کے حساب سے پھر سے یہ دائیہ فش ہے میٹھے پانی کے دائیہ مچھلی ہے بہت جگہ پر اسے سمندری دندیاں کے بھی بیچا جاتا ہے مگر یہ میٹھے پانی کی مچھلی ہے دائیہ فش آئے تقریبا ایک پاو تک کے یہ دانیں ڈیٹھ سو روپے پر کے جی کے حساب سے ڈگگی فش ہے تقریبا ادھا کلو تک کا یہ سائز ہے ذائقے کے اعتبار سے یہ بھی بہترین مچھلی میں سے دو سو روپے پر کے جی کے حساب سے یہ ادھا کلو کا سائز دو سو روپے پر کے جی کے حساب سے یہ اچھے سائز کا جھنگا ہے ساتھ سو روپے پر کے جی کے حساب سے اگر پوری لاٹ پرچیز کی جائے تو ساڑھے چھے سو روپے پر کے جی کے حساب سے یہ چھے سو روپے پر کے جی کے حساب سے سائز میں تقریبا سیم ہی ہوگا پچھلے جھنگے کے مقابلے میں لیکن یہ تھوڑا بھی گریڈ ہو چکا ہے یہ چھے سو روپے پر کے جی کے حساب سے یہ دو تھر فش ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو کلو تک کے دانے اس کے اندر موجود ہیں یہ ساڑھے چھے سو روپے پر کے جی کے حساب سے یہ بھی ٹاپ گریڈ مچھلیوں میں سے ایک ہے دو تھر فش ساڑھے چھے سو روپے پر کے جی کے حساب سے ڈیڑھ سے ٹائگر کریب ہے یا ریڈ کریب جسے کہیں یہ میٹیم سائز کا یہ دانے یہ اس کے اندر ڈائی سو روپے پر کے جی کے حساب سے ٹائگر کریب بلک کریب ہے بڑا سائز اچھا سائز ہے یہ بھی پانچ سو روپے پر کے جی کے حساب سے اس میں ابھی تک یہ زندہ مال موجود ہے اس کے اندر اس کا بھی سوپ اگرہ بنایا جاتا ہے ریسٹورنٹ اگرہ میں یا دھما استعمال کے لوگ اس کو دوائی کے طور پر بھی اس کو سوپ بنا کے استعمال کرتے ہیں یہ بلک کریب پانچ سو روپے پر کے جی کے حساب سے پھر سے یہ بلو کریب ہے میڈیم سائز ہے کلو میں تقریباً چھے سے سات دانے اس کے دانے تک تل جائیں گے یہ چار سو روپے پر کے جی کے حساب سے بلو کریب چار سو روپے پر کے جی کے حساب سے اس سے ہتہگاری کے کڑائے یہ بھی میڈیم سائز ہے یہ بھی ایک کلو میں تقریباً اچھے سے سات دانے تک تل جائیں گے یہ دھائی سو روپے پر کے جی کے حساب سے پھر سے تگاری کریب ڈھائی سو روپے پر کے جی کے حساب سے اس سے پتل فش ہے تقریباً آدھا کلو سے تین پہو تک کا یہ سائز ہے آزائکے کے اعتبار سے یہ بھی بہترین مچھلیوں میں سے ہے یہ ساڑھے تین سو روپے پر کے جی کے حساب سے پتل فش ساڑھے تین سو روپے پر کے جی کے حساب سے اسے سلور فش ہے یہ میٹھے پانی کی مچھلی ہے اس میں کانٹوں کے مقدار تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس کو بھی مختلف ناموں سے ہیرہ دو تھر کر کے بیٹھ دیا جاتا ہے یہ میٹھے پانی کی سلور فش ہے ڈیٹھ سو روپے پر کے جی کے حساب سے میڈی فش ہے میڈیم سائز کے یہ دانیں آیا اسے بمبور فش بھی کہا جاتا ہے یہ چار سو روپے پر کے جی کے حساب سے میڈیم سائز کے لیڈی فش چار سو روپے پر کے جی کے حساب سے موسیقی